بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک نمبر 202 What are punctuation marks سوال ہے کہ رموز اوقاف punctuation marks کو اردو میں کہا جاتا ہے رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں ویسے عربی میں تو زیر زبر پیش وغیرہ جو ہیں وہ رموز اوقاف کہہ راتے ہیں اور آیا دیکھتے ہیں کہ انگلیس میں یہ کیسے ہیں اور اردو میں ان کا کیسا تعلق ہے یہ کیا ہے اس کی definition کیا ہے The marks are symbols وہ نشانات اور علامات which are necessary in a sentence جو جملے کے اندر ضروری ہوتے ہیں اور after a sentence یہ جملے کے بعد میں یہ ضروری ہوتے ہیں اور کال punctuation marks وہ علامات اور وہ نشانات جو فکرے کے اندر اور فکرے کے اختتام پر ضروری ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے punctuation marks اور example دیکھی ہوئی ہیں full stop ہے جو break it camera لکھا ہوا ہے یہ full stop ہے ویسے انگلیس میں یہ dot کی طرح ہوتا ہے اور اردو میں full stop یہ ہے اور comma بہت ہی عام چیز ہے یہ بھی کس کی example ہے punctuation marks کی ہے hyphen یہ ایک dash کی طرح لکیر ہے تھوڑی سی lengthy تو اس کو کہا جاتا ہے hyphen etc اگر ان کا صحیح usage نہ کیا جائے یا words میں ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ ہی نے لگا دیا جائے تو کچھ جگہوں پر معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے وہ کس طرح ان دو فکروں کو آپ اگر دیکھیں اردو کی میں نے example دیئے تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے ایک فکرہ ہے روکو اور اس کے بعد full stop لگا گیا اردو میں full stop ایک جگہ کے جگہ پر دوسری جگہ لگایا گیا تو اس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا کس طرح روکو مت ہم نے یہ جو ڈیش ہے یہ جو full stop ہے یہ ہم نے ادھر لگایا روکو مت جانے دو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا ہے یعنی ایک شخص نے حکم دیا ہے کہ دوسرے شخص کو نہ روکو روکو مت نہ روکو یعنی اسے جانے دو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ punctuation marks کے اگر ہم غلط استعمال کریں یا words کے ترتیب کے حساب سے علیدہ کر دیں تو معنی جو ہے کچھ جبوں پر بالکل الٹ بھی ہو جاتا ہے تینک یو بائی مائچ